ڈوپری جس ڈوپری کے اندر جاتا تھا اور جس والے جوپری کے اندر جانے کے بعد جب باہر فنکل نے کا تو اس کے سامنے کا آیا تھا بہت ہی خطرناک کو بچایا اور اس کو کیسے ختم کیا جانے گے آج کے اس ویڈیو میں ڈوڈیو میں کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس والے میلے کے اندر کیا کر رہا ہے مجھے رکھتا ہے کہ وہ ایک بھوت نہیں چوڑے لے مجھے فٹا فر سے پولیس سسٹیشن کی طرف جانا ہوگا میں تو گائز بال بال بچکا ہوں گائز وہ کافی زیادہ خطر رکھتا ہے مجھے فٹا فر سے پولیس سسٹیشن کی طرف اور وہاں سے گائز مجھے کمپلیٹ لکھانا ہوگا اوکی گائز بہت ہی تیزی سپیڈ سے میں آ چکا ہوں پولیس سسٹیشن کی طرف لیکن گائز پولیس والوں نے مجھے انکار کر دیا کی میں جھوٹ بول لاؤں گائز وہ والے مجھے میرے اوپر حس بھی رہتے ہیں ان کو کیسے بتاؤں کی ہمارے سیٹی کے اندر واقعی میں ایک بہت ہی بڑی بھی چوڑے لائچکے لیکن گائز اب مجھے کیا کروں مجھے گائز اب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا مجھے گائز اپنے دوست کو کال کرنا پڑے گا اور دوست سے کچھ را ہی پوچھنا پڑے گا کی میں سے کیا کروں کچھ باتانا پڑے گا کیا اس بود کو کیسے بکایا جائے اوکی گائز میں اپنے دوست کو کال کر لیا ہے آر گائز میں نے دوسرے نے بولا کہ مجھے اب جراسک پارک میں جانا ہوگا وہاں مجھے ملے گا ایک تانترک وہ مجھے کچھ بتانے والا ہے چلے گا چلتے جراسک پارک پر دیکھتے ہیں کہ وہ والا تانترک کیا سولوشن دکھتا ہے اور گز کیا بتاتا ہے وہ والا یہ دیکھیں گا اس فائنلی میں آج چکا ہم جراسک پارک اندر لیکن گز مجھے یہ بھی نہیں معلوم کی والا تانترک کام پر رہتا ہے کانس کانسے سائٹ پر رہتا ہے مجھے گا جان کانسے کرنا ہوگا مجھے گا سیدھا کیسے جانا ہوگا تب تک جب تک وہ ملنا جائے اوکی گا چلیں چلتے ہیں اب تک وہ مجھے نہیں ملائے اوکی گا دیکھیں یہ والا آ رہا ہے مولا تانترک تانترک بھائی آج ہمارے سیڈی کے اندر آ چکا ہے کہ بہت خطرناک توڑیل آ بس یہ بتاؤ کہ اس توڑیل کو کیسے ختم کی جائے کچھ آپ سولوشن بتاؤ کی اس وہ پارے اوکی گا مجھے تانترک نے بچا ہے کہ مجھے ایک جادوی آج کو فائنڈ کرنا ہوگا جو ایک ڈیفرنٹ لوکیشن پر رکھا ہوا ہے بہت ہی خطرناک ریم کی اوپر رکھا ہوا ہے ایک ہاتھ جادوی ہاتھ یہ دیکھیں گا میں فٹا فٹ سے یہاں پر آ چکا ہوں یہ دیکھیں گا یہ والا ہے وہ والا خطرناک سا ریم پر اس وقت یہ لاسٹ پوائنٹ پر رکھا ہوگا وہ والا جادوی گائز ہے ہاتھ لیکن گا مجھے اس وقت جادوی ہاتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے اس والے بہت ہی مشکل بھرے ریم کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اوکی گائز اب مجھے یہ دھان سے کرنا ہوگا اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ٹائم لے گا اس لیے گا میں فارس فارس سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں جلدی جلدی سے اوکی اوکی گائز یہاں سے تو بہت ہی آسان ہے لیکن گائز آگے سے وہ یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ انہول ہے اس لیے کہ مجھے اوکی گائز یہاں پر میں فانیلی اوپر آ چکا ہوں اوکی یہاں پر پنکھیں ہیں اس پنکھے سے میں نکلا چکا ہوں اوکی گائز یہاں پر اب تک تو گائز کوئی بھی گھڑپٹ نہیں ہے لیکن گائز کبھی بھی گھڑپٹ ہو سکتی ہے اور یہ بہت ہی مشکل بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر تو بہت ہی سالہ مشکل ہے ابھی آگے سے یہ دنگل بہت ہی چھوٹا سا راستہ ہوا یہاں پر اور گز آگے گا یہ دیکھیں اتنے سارے پنکھے رکھی ہوئی ہیں گا یہ دیکھیں یہ تو گھوم بھی رہے ہیں گا اب بھی آرگر آپ کے یہاں سے کیسے نکلا جائے اوکی اب بھی آرگر یہ تو مجھے نکلے ہیں نیدرے اوکی کافی ٹائم کے بعد میں یہاں سے نکلا چکا ہوں اب گز کنٹینر کا گھومنے کے بارے یہ اوکی گائز یہاں پر یہ فانیلی بہت بھی آسانی سے جمپ لگانا ہوگا اوکی گائز ہے اب کہاں سے جانے یہ دیکھیں گے یہاں پر بہت سی چھوٹا سا راستہ ہے یہاں پر سی کمپلیٹ کرنا ہوں گا اس والے ریم کو اب بھی آرگر یہاں پر تو گاڑی گھنپی گھنپی نہیں ہے گائز اوکی اوکی گائز بہت ہی ٹائمنگ کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹ ہے فائنلی اب کرنے والا ہوں اور سامنے تو دکھو گئے سامنے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے اب بھی آرگر یہ کہاں پر فس گیا ہوں لیکن گازا پولیس بھی میری بات نہیں مانے پولیس کریے کہ میں جھوٹ کر رہا ہوں اور گائز میں بچوں کی بات کر رہا ہوں لیکن گاز میں جھوٹ نہیں کرائی لیکن گائز مجھے اس والے کو کمپلیٹ کرنا ہوں گا اس کے لیے مجھے اس والے جادوی حاج کو فرنڈ کرنا ہوں گا اس کے بعد میں اس والے بھوتنی کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سیڈی کے ادھر اٹیک ہے اس کو بہت بھاری پڑھنے والا ہے لیکن گاز یہاں سے میں کیسے کروں اوکی گاز بال بچ چکا ہوں اوکی گاز فائنلی میں اس والے کو بھی کمپلیٹ کر لیا بہت چیز یہ وہاں مشکل تھا اب گاز مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو آسانی سے کمپلیٹ کر پاؤں گا اوکی گاز یہاں پر سے دیکھتے ہیں اب بھی یار گاز یہ گاڑی بھی ٹھیک تیرا سے چلتی بھی نہیں ہے بہت ہی گائز پرانے اوچکین ایسے لیکن مجھ اس کو ریپیر بھی کرنا کرنا ہوگا فیلال تو گائز میں اس والے ریپ کو کمپلیٹ کرنے ہو اس کے بعد دیکھتا ہوں گائز کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس والے چوڑیل کو اپنے سیٹیس اگر مجھے ہر حالت میں بچانے اور نگائے وہ سارے میلے میں جو بھی سارے ان پیسی ہیں وہ سب کو مار دیا سے لگائیں مجھے دھیان سے کرنا ہوگا اور جلدی بھی کرنا ہوگا لیکن گائز یہ والا ریپ کو کمپلیٹ کرنا ہے بچوں کی کھیل نہیں ہے یہ والا گائز کافی زیادہ مشکل ہے اوکی گائز یہاں پر تو اب یار اب یہ کیا ہے یہ تو گائز مجھے آسان لگ رہے ہیں مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے ہی والا ہوں یہ دیکھیں گائز اب میں لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچنے ہی والا ہوں اس کے بعد وجہ میں ملے گا وہ جادویات اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس والے چوڑیل کو کی ہمارے سیدھی کے اندر اٹیک ہے اس کو کیسے لگے گا اوکی گائز یہ دیکھیں اب تو گائز یہ بہت ہی آسان ہے فائنلی اب بھی گرنے بھی والا تھا لیکن گائز پال بھل بچ چکا ہوں اوکی گائز فائنلی میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور گائز فائنلی میں نے اس والے ہاتھ کو بھی لے لیا ہے اب گائز فرن کنا ہے اس والے چوڑیل کو اس کے بعد بتائیں گے کی ہمارے سیدھی کے اندر اٹیک کرنا اس کو کتنا بھاری پڑے گا اور گائز پولیس بھی مجھے میری بات نہیں مان رہے تھی صرف گائز پولیس کو بھی دکھاتے کہ واقعی ہمارے سیدھی کے اندر آ چکے چوڑیل یہ دیکھیں گائز یہ یہ وہ ختمناک چوڑیل اب گائز کو مانے کا باری آ چکا چوڑیل تو اپنے الٹی گنتی شروع کر دے یہ تمہارا آخری دن ہونے والا ہے اب بھی یار گائز یہ تو کافی زیادہ ختمناک ہے اب بھی یار گائز اوکی اب میرے پاس بھی جاد بھی آتا ہے میں اس کو بات ہوں ابھی یار گائز یہ تو ختم ہو چکا ہے اتنی کمزور تھی گائز مزا مزا نہیں ہے اس کو مانے میں یہ بہت دی جلدی سے مر چکا تھا نہیں اس لئے اوکی کہ اب یہ مر چکا تو آپ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرپ کرتے ہیں ملتے ہیں ایسے نیوڈ میں تب تک لے گائز بائی بائی ان ٹا ٹا